اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ انشاءاللہ بالکل ٹک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش شرابات ہوں گے اور عید کی خوشیوں کو کوپ انجوائے کر رہے ہوں گے اور گھروں میں دعوتیں جو ہے وہ آپ کر بھی رہے ہوں گے اور دوسروں کے گھروں میں دعوتیں کھا بھی رہے ہوں گے میں نے سوچا چاند رات کو جو ہم نے ساری فیسٹیویٹی دیکھی وہ آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تمامی پارلرز کے باہر مہندی لگانے کا جو رش تھا اور ساری رات مہندیاں لگتی رہیں تھوڑی سی میں نے بھی آپ کے لئے کیپچر کی کہ کس طرح کراچی کے شہر میں راتوں کو پارلرز میں باہر مہندی کے خوب محفل ہوتی ہے اور ساری بچیاں خاص طور سے بڑے شوق سے ساری مہندیاں لگواری ہوتی ہیں یہ دیکھیں ایک بہت پیاری سی بچی جس نے کہا کہ میرے ہاتھوں کی مہندی بھی ضرور کیپچر کیجئے گا تو میں نے اس کی مہندی بھی آپ کو دکھائی اسی طرح سب بچیاں بڑے شوق سے مہندیاں لگواری تھی اور ماں جو ہیں وہ ان کو مہندیاں لگوانے کے لئے آئی نہیں تھی حالانکہ رات کافی ہو گئی تھی مگر چونکہ چاند رات کی خوبصورتی ہی یہی ہے تو خوب انجوائے کر رہے تھے سب لوگ اور ایک ضروری بات یہ کہ آپ میرے جنرل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کرنا منت بھولیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا تو جناب یہ بچی مہندی ایک ہاتھ کی لگوار چکی تھی اور دوسرے ہاتھ کی لگوانے کے لئے آئی تھی تو آپ کو اس سے کلر کا آئیڈیا بھی ہو رہا ہوگا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا رنگ آ رہا تھا مہندی کا اور آپ لوگوں نے چاند رات کو کیا 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 ایکٹیوٹیز تھیں آپ لوگوں کے ہاں وہ بھی مجھ سے کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کراچی کی سرکوں پر عید کے دن کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گی ماشاءاللہ یہ مہندی لگانے والی جو لڑکیاں بچیاں ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں میں اتنی مہارت ہوتی ہے اور اتنی فاسٹ وہ مہندی لگا لیتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح ان کے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں چل یہ جی آ گیا عید کا دن اور ان فیکٹ یہ عید کا ہے دوسرا دن اور یہ میں ایک علاقے میں گئی تھی وہاں میں دیکھ کے بڑی حیران ہوئی کہ اتنی زبردست فیسٹیویٹی ہو رہی ہے تو آپ کے لیے کیوں نہ کیپچر کیا جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سو میں نے آپ کے لیے بھی یہ تھوڑے سے اس کے پکچرائز کیا ہے تھوڑا سا آپ کے لیے اس قدر رونک لگی ہوئی تھی کہ بیان سے پہا رہے اور بچے جو نئے نئے کپڑے پہن کے اور جو ان کی تیاریاں تھی وہ قابلے دی تھی اور پھر اونٹ گھوڑا سواری اور بگی کی سواری اور جتنے ٹوائز کی شاپس بس بہت ہی زبردست لگ رہا تھا سیریے میں آ کے جو عموماً مین روڈز پر اس طرح سے نہیں نظر آتا لیکن جو علاقے ہمارے شہر کراچی کے ہیں ان کے اگر آپ اندر جائیں تو وہاں یہ فیسٹیوٹیز آپ کو فل پیک پہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے اتنے بڑے بڑے جھولوں کو وہ اس طرح روڈ پر لے کر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے سارا فکس کیا ہے پورا سیٹ اپ لگایا ہوئے ہیں بچوں کی عید کی انجوائیمنٹ کے لیے اور بچے بھی فل تیار ہیں کہ اپنی ساری عیدی کا ایک ایک روپیا یہ یہاں پہ انویسٹ کر کے ہی جائیں گے اور خوب انجوائی کریں گے اور آپ کے بچے آپ سے کیا فرمائشے کرتے ہیں عید پہ کہاں کہاں جانے کی وہ بھی ضرور مجھے ساتھ شیئر کیجئے کا کمنٹ باکس میں یہ دیکھئے جناب یہ بگی کی سہر ہو رہی ہے اور وہاں ایک اور دوسری بگی تیار ہے یہاں گھوڑ سواری ہو رہی ہے زبردست قسم کی یہ دیکھئے جی ہارس رائیڈنگ کا بھی خوب مزہ لیا جا رہا ہے ویسے بھی بچے ارتگل آزی کے بعد سے جو ہیں وہ گھوڑ سواری کے کافی فین ہو چکے ہیں اور یہ خواہش ان کی یہاں بھرپور طور پر پوری ہو رہی ہے بچے کیا اور بڑے کیا بگی میں تو خیر سارے ہی بہت انجوائے کر رہے تھے اور یہ گھوڑ جو ہے وہ بیٹھ رہا تھا اور مجھے دیکھ کے ڈھڑ لگ رہا تھا چلیں جی ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ